جمع کشمیر میں ڈیلی ویجروں کی اگر ہم بات کریں تو کافی وقت سے اپنی لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں لیکن کہیں بھی انصاف کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی جس طرح سے ڈیلی ویجر آئے دن پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مانگیں جو ہے وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سیاسی پارٹیوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے کانوں کے نیچے جون تک بھی نہیں رینگتی لیکن آج جس طرح سے ہمارے ساتھ یہ کافی ڈیلی ویجر لیڈر جو ہیں وہ اگٹھا ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بینر تلے جو ہے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں سے جانتے ہیں کہ آخر کس طرح سے جو ہے انہوں نے اکرانیتی جو ہے وہ بنائی ہے بانو جی آپ سے جاننا چاہوں گا آسے جو ہے باقی جو لیڈر ہیں وہ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں ہم نے جیدی پرند کیا کہ ہم جتنے بھی بھائی ہیں ہم سارے ایک جوٹ ہو کر اور ایک جوٹ ہو کر ایک بہت بڑا جو اندولن ہوگا اس کے لیے ہم بہت بڑی تیاری کرنے جا رہے ہیں جس میں آج دربندر جیوی آئے ہیں ہماری آسوسیشن ہم ان کا ویلکم کیا جو اور شور سے میرے ساتھ جو ہماری آسوسیشن کے پریزیدینڈ ہے دیپا گوبتہ جیوی ہے بائس میں دربندر پال سنگھ جیوی ہے ہمارے جمبو سے بینکل جیوی ہے منجی سنگھ جیوی ہے جب ساتھ ساتھوں ہمارے درماری ڈویزن کے جو شوکر جی پریزیدینڈ ہیں جے بھی آج ساتھ آئے ہیں ان کے ہم دربندر جی کا بیلکم کرتے اور جو آنے والے دنوں میں ہوگا آنے والے دنوں میں بہت بڑی رن نیتی بنائی جائے گی اس سرکار کے جو جلمی سرکار ہے جو جلم کی ہے جیل جی پرشاستن سے دوخی ہوگر آج ہم نے دیکھا ہے کہ پرشاستن آج تک دیکھیں جی آج تک انہوں نے بائیس سال سے بہت بڑا ایک اتیار چار کے ہے چاہے وہ کوئی بھی کوئی بھی وہ پارٹیاں ہوگی لیکن ہمیں پرشاستن پر بہت بشواستہ کی جے بھی کچھ کریں گے ہماری دیکھ رہے ہم جی ٹال مٹول چل رہا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہوں گے بہت بڑے رن نیتی بنائی اور ہم بیلکم کرتے ہیں دبندر جی کا آج اپنی آسوسیشن میں دبندر جی آپ سے جاننا چاہوں گا آج تک ہم لڑیں گے اور لڑائی جو ایک ڈیلی ویجرز کی لڑائی ہے اس لڑائی اس محیم کو اور پوری ہوش حواظ کے ساتھ لڑا جائے گا جی میرا بشواست ہے کہ جمہو کشمیر میں کتنے پرشاستنی کے لوگ آئے اور کتنے لوگ گئے بڑے دکھ بڑے سبدوں میں کہہ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کا جو ایک ڈیلی ویجرز ہے وہ کسی بھی بھی بھباغ میں ہے اور جمہو کشمیر کی نالائک ایڈمیسٹیشنز چاہے اس میں ہمارے برطمان اوپرا جبال مہودیا شریمان منوشنہ صاحبی ہیں ہم کہیں گے کہ ڈیلی سرکار کے سمکش ساب ساب شبدوں میں لکھا جائے ساب ساب لفظوں میں بیورا دیے جائے کہ ڈیلی ویجرز کے پرتیاب کی کیا رائے ہے انتھا جمہو کشمیر کی جنتہ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے جمہو کشمیر کا ڈیلی ویجرز اپنے موکری پیشے کے لیے سکشم ہیں ہمیں کسی کی بقالت کی ضرورت نہیں پڑے گی جمہو کشمیر کا ہمارا نوجوان ساتھی خاص کر کے میں بات کروں گا دیپک گپتا جی اور بانو پرتا جی نے جس طریقے سے پچھلی دنوں میں کاریکرم کیا ہے اسی کے اتصال کو نمدہ نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے جے فینسلا لیا ہے اور میں آپ کے چنل پر کہہ رہا ہوں کہ مہور ریاسی اور دیویزن درماری وہ ایسا ڈسٹک ہوگا کبھی آپ ریاسی میں آئیں گے درماری میں آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ڈیلی ویجرز کیا کرتے ہیں میں جمہو کے سبھی ڈیلی ویجر ساتھیوں سے جمہو پرابر کے جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویجر ساتھی ہیں میرا ان سے انرود ہے کہ اپنی لڑائی کے لیے اپنے حق کے لیے آپ آگے آئیں اور آپ کو دیکھ کر ہم بھی اصحاب بڑھائیں گے اور قدم سے قدم ملا کر اس سرکار جو اندی بہری گونگی سرکار جمہو کشمیری میں بٹھائی گئی ہے اس کا ہم بھرپور سامنا کریں گے دبیندر جی میرا یہ سوال ہے آپ سے کیا الگ الگ جس طرح سے پہلے الگ الگ لوگ الگ الگ اپنی لڑائی لڑ رہے تھے کیا آج پچیس سال لگ گے آپ لوگوں کو اپنا انصاف لینے میں کیا لگتا ہے اگٹھے ہو کے انصاف جو ہے وہ مل سکتا ہے آپ کو کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی لڑائی ابھی بھی الگ الگ طریقے سے لڑ رہے ہیں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ڈیلی بیجنوں کا قتل عام کروانا چاہتی ہیں اور میں آپ کے اس میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ ان طاقتوں کو یہ ہمارا سندیش ہے میں آپ کی میڈیا سے اگرے کر رہا ہوں وہ ڈیلی بیجنوں کو ہتاش اور نیراش نہ کریں جو لوگ مل جل کر اس ساجش کو انجام دے رہے ہیں میں آپ کی میڈیا پر کہہ رہا ہوں کہ دو مہنے کے بعد دیکھنا ان کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا آپ سے جاننا چاہوں گا سر ہمارے لوگ ایک ہی پلیٹ فرم پر آئیں اور پھر ڈیلی بیجنوں کی لڑائی لڑی جائے کیا لگتا ہے اور بھی لوگ آپ جوڑنے والے ہیں دیکھئے جیسے ہمارے بانو پرتاب جی نے بولا دوزار سات کے بعد اگر کوئی ڈیلی بیجنوں کا بینر لے کر نکلا ہے تو وہ ہمارے ہمیں لوگ نکلے ہیں اور ہمارا ہی بینر ہے جو ڈیلی بیجنوں کی تنجیم کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے تو آج جیسے ہمارے دوویندر جی ریاسی سے یہ آئے ہیں بیلکم کرتے ہم ان کا تو اس سے ہمارے بینر کو مجیدی ملے گی اور ہم آپ کے چینل کے مادیم سے اپنے باقی ساتھیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں ڈیلی بیجنوں کا بینر یہ ایک ہی ہے اس کو پہچانے تھگوں سے بچیں ڈکیتوں سے بچیں اس بینر کو مجبوط کریں جتنا یہ بینر مجبوط ہوگا ڈیلی بیجنوں کو اتنی جلدی ان کا جو ادھکار ہے ان کا حق ہے ان سے ان کا انصاف ملے گا تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں باقی بھی جتنے ہمارے ملازم ہیں بائیزار کی اپنے بینر کے انڈر آئیں اور لڑائی لڑیں اور تاکہ جلد سے جلد ہمارے ملازموں کو جتنے بھی ہمارے پینڈنگ منموم بیجنس ایکٹ ہے اور پینڈنگ جو ہماری سیلری ہے جو آئے تک نہ تو کسی سرکار نے ہمیں دی دوخہ داری کی اور باقی ادھر سے ادھر سے ایسوسیشن کے لیے بھی میں کہوں گا جو پرمنٹ ایسوسیشن ہے جنہوں نے آج تک ہمارے ورکرز کو گمراہ کیا نارے ہمارے ڈیلی ویزر ورکرزوں سے لگوائے اور مسئلے انہوں نے اپنے حل کروائے ڈی پی سی ان کی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہی اور ان کے ادھر سے مسئلے تھے جو بھی ٹرانسفرین تھی کس کو کس پوسٹ پر بٹھانا ہے کہاں سے مہینہ لینا ہے اپنے مسئلے حل کرواتے رہے لیکن آج تک ہمارے ڈیلی ویزر کو ان کا کوئی بھی جو جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں ملا تو ہمارے ڈیلی ویزر بھی یہ جانتے ہیں ہم صرف آپ کے مادم سے یہ ڈیلی ویزر کے تک یہ اپنی آبائی پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس لیے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیلی ویزر جو ہیں کمجور کمجور لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ دو ہزار چودہ تک کیا ہوا ہے ہماری جو بھی جتنے بھی ڈیلی ویزر سے سال میں تین بار بیجیس دی جاتی تھی اور وہ جس کو ہم لوگ بیجیس کہتے تھے وہ مینٹیننس سے پیسہ آتا تھا اسی کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا ایک دیوالی پہ ایک عید پہ ایک اور ادر سے کسی بھی توہار جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویزر سے ان کو یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیلی ویزر کا بینر ہے یہ ہم بائیس ہزار ترونجا لوگوں کا بینر ہے یہ کسی ایک ساتھی کا بینر نہیں ہے اس لئے اپنے بینر کو سمجھے پہچانے بینر کو مجبوط کریں پھر میں آپ نے الفائز دو رہا تھا ہوں جتنا بھی یہ بینر مجبوط ہوگا اتنی جلدی ہمارے ڈیلی ویزر کو انصاف ملے گا آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا میسے دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادیم سے جتنے بھی آپ کے ڈیلی ویزر سے ہیں میں اپنے بائیس ترونجا ڈیلی ویزر کو یہ ہی میسے دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی اپنے بینر کو پیچانے ایک بینر کے اوپر رہے ہیں جو ڈیلی ویزر کا بینر ہے اور کوئی بینر ہوگا پی ایچی میں تو ہمیں بتائیں ہم ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں لیکن پی ایچی میں کوئی بینر ہوگا ہم بات کرنے کو تیار ہیں جب تک کیا بولتا ہے بائیس ترونجا ہے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جیسے دیویندر جی آئے ہیں بینر میں ہم نے ان کا سواگت کیا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے ہم دیویندر جی کو بہت بڑی جمعباری بھی دینے جا رہے ہیں ریاسی میں ہو سکتا ہے وہ ہفتے دس دن کے اندر جیسے ہمیں بھی ٹائم ہوگا جیسے دیویندر جی کو ٹائم ہوگا نوبراترے چل رہے ہیں روزے چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو بہت بڑی جو ریاسی کی دماؤ ہوگی ذیمہ باری ہوگی بہت بھی دیں گے اور جتنے لوگ اور بھی ہیں بائیس ترونجا لوگ ہیں جیسے دیپک جی نے بولا جیسے بینر کسی ایک کا بینر نہیں بائیس ترونجا کا بینر ہے اس بینر میں ہر بندے کو بولنے کا پورے کا پورا عدی کار ہے جیسے ٹرانس پریسی بینر چلتا ہے آنے والے دو مہینے میں جو ہوگا دو مہینے میں جو ایک بہت بڑا اندولن کی تیاری کی جائے گی اس اندولن کی تیاری میں ال جی منوشنہ کو ہم جیسے صاف کہنا چاہتے ہیں اب سیدھے جو تکراب ہوگا سرکار کے ساتھ تکراب ہوگا ال جی پرشاسن کا تکراب ہوگا جیسے ٹراب اگر کوئی نہیں کروانا چاہتا ہے وہ صرف ایک ہی انسان ہے ال جی پرشاسن نے تو اب تکراب کے راستے نکڑ میں میٹنگ ہے پورے جب مصوبے میں بہت جلدی جو ہوگا ایک میٹنگ کے دور چلنا سٹارٹ ہوگیا ہے اور ایک بہت بڑا اندولن جو ہوگا وہ بہت جلدی آپ کو دکھائی دے گا میڈے کے مادے وہ بھی پریس میں بریف کریں گے کونسان دولن ہوگا وہ آپ کو دکھائی دے گا بہت جلدی تو ناظرین صاف طور پر آج جس طرح سے ہم نے آپ کو ڈیلی ویجرز کے جو لیڈرز ہیں ان سے ملوایا اور ان کی کوشش ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر سب ہی آئیں اور پھر ڈیلی ویجرز کی لڑائی جو ہے وہ لڑی جا سکے ایسی اپ ڈیٹ کے لیے آپ جڑ رہے ہیں جے کے پرائیم میڈیا کے ساتھ مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ